سرکار وعدے کرتی ہے کہ ہم جو اینکیوں کی پیمٹ بہتر گھنٹے کے اندر آٹھ تھی خاتے میں ڈال دیں گے اور بہتر گھنٹے میں آٹھ تھی کسان کے خاتے میں آگے ڈال دے گا بہتر چھوڑ آج چودہ دن ہو گئے ہیں کوئی پیمٹ ابھی تک کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے اور کسان بھی پریشان ہے پیمٹ کی وجہ سے اور آٹھ بھی پریشان ہے بھاری قلت ہو رہی ہے کسان پیسہ مانگتا ہے پیمٹ آئی نہیں دوسرا ایک جو مال ہم لوڈ کر کے گداموں پہ بھیج رہے ہیں وہاں پہ پریافت لیور نہ ہونے کے قرن ہماری چار چار دن پانچ پانچ دن میں گاڑیاں نہیں کھل لی ہو رہی جس کے بارے میں اس سمسیہ کے بارے میں ہم اپایوکت مہدیہ سی جیسے بھی اوقت کرا چکے ہیں اور سب ہی دی ایم وی راوش دی ایم ایف سی آئی دی ایم ہیپڑ ان کو بھی اس کے بارے میں اوقت کرایا ہے سوائے آشواشن کے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا ہے اور ہم بار بار یہی آپ کے ماتن سے بھی اوقت مہدیہ جیسے اپیل کرتے ہیں کہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا دھیان دیا جائے کیونکہ کل کوئی برسات آ جاتی ہے کوئی آگ جن ہی ہو جاتی ہے تو اس کا اتردائی کون ہوگا اس کا نقصان کی پرپائی کون کرے گا ہم گاڑیاں لوڑ کر کے بھیج رہے ہیں منڈی کے اندر کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے نہ ہمیں گاڑیوں کی دکت ہے نہ ہمیں کوئی لوڈنگ کی دکت ہے ہمیں سمسیہ ہے پیمٹ کی اور جو مال لوڈ ہوگے گیا ہے اس کے گوداموں میں اترانے کی لیبر کی دکت ہے ابھی تک کوئی کی انسٹورمنٹ سرکار کی طرف سے پیمٹ کی نہیں ہے کل کچھ سننے میں آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوئی پیمٹ پچاس زار کی کسی کی ستر زار کی اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی پیمٹ آئی ہے ادرائز ابھی تک کوئی اب جب بات کیا ہے ادھکاریوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی پورٹل پہ اکاؤنٹ نہیں اٹیچ ہوا اس وجہ سے ابھی اور لگ سکتا ہے اس میں سمیں ایک دو دن اور لگ سکتے ہیں تو اور کوئی سمجھنے ہیں سر ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تو جیسے ابھی یہاں پہ منڈی پردانت ہے جن سے ہماری بات ہوئی ہے تو اسی کو لے کے یہاں پہ میٹنگ بھی چل رہی ہے تو جیسے یہاں پہ آڑتی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو اسے کے ساتھ میں اپنی یہ ویڈیو یہی پہ سامت کرتا ہوں جائے ہن جائے حریرانہ جائے بارت نوستار نوستار ملکو ٹھیک سر کیا کچھ سمجھنے آ رہے ہیں جیسے منڈیوں میں بھی پسل ہے جو رسے پردان جی سے بات ہی ہے سمجھنے وہی ہے جو پردان جی نے بتائی ہے سمجھنے آبا کی یہاں پہ کوئی سمجھنے نہیں جمعیدار پیمنٹ مانگ رہے ہیں لیکن آڑت کے اپنے پاس سے کہاں سے دیں گے اوپر سے پیمنٹ آنی رہی ہے سر اور جیسے اس ٹائم پہ سمجھنے جیسے پرساسن آپ کو سپورٹر کس طرح کیسے کر رہے ہیں کس طرح کیسے میں کر رہے ہیں کیا جی پرساسن کتنا سپورٹر پرساسن کی طرف سے کوئی عدیقت نہیں ہے ٹھیک ہے پرساسن ہاں سر نمسکر نمسکر کیسے سر بڑی ہے سر چاہت سے لیکھتے ہیں ہماری منڈی میں ہماری منڈی میں لوڈنگ کا کام تو سو چاروں روح سے چل رہا ہے جو کہ ہماری منڈی آسوسیشن نے لگ بگ ایک سو ستر پچیتر گاڑیا لوڈنگ میں لگا رکھی ہیں مگر وہ گاڑیا چیار پانچ دن میں کھالی ہو کر واپس آ رہی ہیں گاڑیا کو کوئی بھی دیاڑی نہیں پڑھ رہی اس وجہ سے گاڑیا بھاگ بھی رہی ہیں وہاں پہ لیور نہ ہونے کے کان گاڑی پانچ دن میں کھالی ہو کر آ رہی ہے پرساسن سے ہم نے گوھار لگائی ہے کہ ہماری وہاں پہ مزدوروں کی دکت کو دور کیا جائے مگر اب تک کوئی بھی ایسی سمشہ ہماری دور نہیں ہوئی یہ تین اجنسیوں میں آ رہی ہے یا ایفیڈ یا تین اجنسیوں میں آ رہی ہے یہ چیزیں میں اپنے پرساسن سے بھی اپیل کرتا ہوں اپنے چینل کے مادیم سے جو بھی منڈیوں میں سمشہیں آ رہی ہیں ان کا دیان رکھا جائے ایک سر ہم ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ اڑتیوں نے ایک ریکویش ڈالی تھی کہ کسانوں کی سنکھیا بڑھائی جائے دن کی تو اس پر کیا کچھ کہنا ہوگا اس میں ہمارے مارکیٹ کمیٹی کے سیکٹری نے کچھ راحت دی ہے اس میں سبھی اڑتی سنتوز جنک ہے ابھی ایک دن میں کتنے ایک کسان آتے ہیں ایک دن میں لگ بگ کسان ہماری منڈی میں پہلے دو سو آتے تھے دو سو اب دائی سو تک پوچھا دی ہے سیکٹری صاحب نے ایک دن کے اندھے ایک دن کے اندھے جیسے ابھی جو ریکویشٹ کی گئی تھی اس کا عمل کیا گیا ہے ہاں کیا گیا ہے ساتھ میں اپنی یہ ویڈیو یہیں پہ سمات کرتا ہوں جائے ہین جائے حرینا جائے بارت